ایک بڑا اپ ڈیٹ لے کے مجھ رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہوں جو یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے یہ شمالی کشمیر کفارہ سے نکل کے سامنے آ رہا ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ملٹنز کو انڈین آرمی اور جمع کشمیر پولیس نے مار گرہا ہے آپ دیکھیں ڈیلی ویر ایسٹی نیوز میں ہوں آپ کا میزبان آسل پلیس ایک بڑا اپ ڈیٹ شمالی کشمیر کفارہ سے نکل کے آ رہا ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھل سیکٹر کے اندر دراندازی کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بناتے ہوئے جمع کشمیر پولیس اور انڈین آرمی کے جوئنٹ آپریشن کے دورہ پانچ جوہیل ایلی ٹی لشکری طویبہ کے ملٹنز کو مار گرہا گئے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگرچہ کشمیر زون پلیس کی بات کی جائے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل یعنی ایکس پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ دو ملٹنز کو مار گرہا ہے اور جو آپریشن ہے جاری البتہ جو لیٹسٹ ابھی ہمارے پاس ریپورٹس ملیا جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیٹسٹ کشمیر زون پلیس نے ایکس پہ جو ٹویٹ کرتے ہوئے اور دعویٰ کیا ہے کہ تین اور جو ہیں لشکری طویبہ کے ملٹنز کو جمعہ کشمیر پلیس اور انڈین آرمی کی طرف سے مار گرہ گیا اور ان کی جو دراندازی کی کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا یعنی کہ پہلے دو اور اس کے بعد تین ملٹنز کو یعنی اب پانچ ملٹنز کو مار گرہا ہے اسی حوالے سے بڑا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آرہا ہے شمالی کشمیر زلق و فارق کے مصل سیکٹر پہ جہاں پہ یہ بتا جا رہا ہے لشکری طویبہ یعنی الی ای ٹی کے پانچ ملٹنز کو ابھی تک مار گرہا ہے آخری اطلاعات ملے تک یہ بتا جا رہا ہے کہ جو سرچ آپریشن ہیں وہ ابھی جا رہی ہے اور جو بھی اپ ڈیٹیل سے اگرچہ بات کی جائے ان کی جو ایڈنٹیفکیشن کی ابھی تو ان کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوئے ہیں پانچ جو ملٹنز ہیں ان کو مار گرہ گیا ہے جمعین کشمیر پلیس کی طرف سے اور اگرچہ دیکھا جائے لگاتار جو جمعین کشمیر پلیس اور انڈین آرمی کی بات کی جائے یہ جو دراندازی کی کوششیں ان کو ناکام بنایا جا رہے ہیں اور پلیس اور انڈین آرمی کی طرف سے جو بھی یہاں پہ دراندازی کی کوششیں ہیں ان کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے آج بھی جو پہلے دو اس کے بعد اور تین یعنی کہ پانچ ایلیٹی کے ملٹنز کو آج جمعین کشمیر پلیس یعنی کفارا پلیس اور انڈین آرمی کی طرف سے ان کو مار گرہا ہے اور یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آرہا ہے شمالی کشمیر کفارا سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں شمالی کشمیر کفارا کے متصل سیکٹر سے جو اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آرہا جاؤں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ لنشکر تویبہ کے پانچ ملٹنز کو مار گرہا گیا ہے جوائنٹ آپریشن کے دورہ جو کہ انڈین آرمی اور پلیس نے آج متصل سیکٹر میں کیا اور اگرچہ بات کی جائے آخری اطلاعات ملنے تک جو سرچ اگرچہ میں وہ ابھی جاری ہے اور اسی حوالے سے اگرچہ بات کی جائے ڈی جی پی دلباگ سنگھ بھی آج کفارا کے دورے پہ تھے اور انہوں نے بھی کہیں جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز یہاں پہ ملکت کی اور جائے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو آہ درندہ حضر کی جو کوششیں ہیں یہ لگت اور پاکستان کی طرف سے کی جاری ہیں اور ان کو یہاں سے ہماری طرف سے موت اور جواب ملے گا اور آئی دیکھتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی دلباگ سنگھ نے کیا کچھ کہا ہم لوگ پتہ کیے ہیں اے ڈی صاحب ابھی معلوم کر رہے تھے اس کا ابھی دیکھ لیتے ہیں اپ شاید ہو اپسنٹ ہو سکتا اپنی ڈیوٹی سے اور ابھی پوری چیز کو غیریفائی کر لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہاں کہاں نہیں ہے کبھی کبار ایس پیو لوگ باقی لوگ جہاں ریگولار پوریس والا بھی اپسنٹ ہوتا کئی بار تو کوئی دن پتہ ہی نہیں چلتا ایس پیو بھی اگر کہیں کو کبھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے شٹی جاں گھر جاں ادھر ادھر کہیں اپنے میں تو اس میں پتہ چل جائے گا بیل بیریفائی ہم لوگ ایک میٹنگ ڈیب میں ہوئی ہے اور کوفاوڈ ایریاز کو بھی کر کے آئے ہیں لسی کے قریب یہ جو آپریشن اس وقت جاری ہے جے پولیس اور آرمی کے ان کے جوائنٹ ایفرٹ سے یہ اپریشن اس وقت کر رہا ہے اس کا اپریشن کا ابھی کنکلوزن باقی ہے ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایک ملٹنٹ جو ہوں مارے گئے ہیں کیا تعداد ہے کتنی ہے ابھی کہنا مشکل ہے ابھی ایک بار اپریشن کنکلوڈ ہوتا ہے تو شام تک آپ لوگوں کو بکائے ڈیٹیل مل جائے گی دیکھیں یہ ایریہ جو اس سرہدی پٹی کے اپوجٹ ہے جو بڑے لمبے ارسے سے بدنام ہے یہاں پر لمبی جوڑی تعداد ہے ٹریننگ اور کیمپس کی اور لانچنگ پیڈز کی کم سے کم سولہ لانچنگ پیڈ اس ایریہ کے اپوجٹ ٹیسٹ ویژن کے اپوجٹ لوکیٹڈ ہے پی اوکے کے اندر تو ان کے جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی اس طرح کی چلتی رہتی ہے جس سے جے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی خورافات کیوں انفلٹریشن کروائیں کہیں کو ویپن کی سمگلنگ نارکوک سمگلنگ کا پہلی جانتے ہیں کہ انفلٹریشن کی بڈز ہوتی ہیں ہو ہی رہی ہیں اس طرح کی کوششیں جو پاکستان سے جو اجنسیز کی طرف سے کی جا رہی ہیں ان کو ادھر سے ملی جولی ایفرٹ ہے پولیس کی آرمی کی اجنسیز کی کہ ہم لوگ ایسے انفلٹریشن کی جو بڈز ہیں ان کو ناکام کریں آج بھی جو اچھا آپریشن چل رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے میں کڑی ہے کہ برک زیادہ ہونے سے پہلے پہلے جتنا ملٹنس کو اس طرف پش کر سکیں ان کو پش کا پورا آپ لیکھا جوکھا اور نمبر کے بیچ میں نپڑتے ہوئے جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں نمبر بہت کم ہو چکا ہے اس میں پولیس اور فورسز کو سب کو بہت بڑی کامجابی ملی ہے لوگوں کو ایک راحت ملی ہے دہشت گلدوں کا صفایہ ہو جانے سے لوگ امن اور ترقی میں جقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں ایڈمیسٹیشن کا پورا سجو کر رہے ہیں نمبرز بہت زیادہ نہیں ہے اور نمبر آنے والے ٹائم میں اور کم ہو جائے جو رہنے سے پہلے ایک کوشش رہتی ہے آخری کوشش کے جو ٹیرسٹ خاص طور پر پاکستان پہ جو لاوچنگ پیڈز پہ رہتے ہیں ان کو زیادہ تعداد میں ادھر پوشن کریں جو اوری پونچ میں ایسی کوششیں ہوتی ہیں کوپوڑا بارہ ملہ میں ایسی کوششیں ہوتی ہیں سٹر میں ایسی کافی ساری کوششوں کو بڑے اچھے سے ناکام کیا گیا ہے بڑے اچھے کامجاب آپریشن بارڈر پہ اس بار ہوئے ہیں جہاں انفلٹیٹ کرتے ہوئے بڑی تعداد میں دہشت گلد مارے گئے اور ان کا انکڑا بھی پہلے چالیس کے قریب تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کامجاب آپریشن ان کی وجہ سے انفلٹیٹیٹ جتنے ابھی تک ہوئے ہیں پائن لارج وہ ناکام ہوئے ہیں اس کے پاپ جو بھی کچھ لوگ انفلٹیٹ کرنے میں کامجاب ہوتے ہیں ان کا سکھ انٹرلین کے اندر جو پریشن چلتے ہیں ان میں ان کے ساتھ مٹویڈ ہوتی صفائیہ ہوتا ہے کیا کاروائی جاری رہے گی آپ میرے ساتھ بنے رہے اور دیکھ 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 ایسٹی نیوز